السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں مرزا جیلمی کا یعنی انجنئر محمد علی مرزا جن کا تعلق جیلم سے ہے ایک مخبوط الحواس شخص یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جو فتنہ پایا جاتا ہے جو علیاء اللہ کا گستاخ ہے اس شخص نے بے شمار مواقعوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی گستاخی کی اور اس کے علاوہ یعنی کوئی مکتبہ فکر ایسانی جو اس سے بچا ہو یہ کبھی صحابہ کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی ایک سیاستدان کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی دوسرے کی تعریف شروع کر دیتا ہے کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بولتا ہے یعنی اس کا کوئی مو یسہر نظر نہیں آتا یہ چیز کیا ہے یہ شہ کیا ہے یہ کون سا علم پڑتا ہے اور کون سی کتابیں جو ہیں وہ یہ سٹیڈی کر رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ راندہ درگاہ ہے یہ جس کو کہتے ہیں کہ ددکار دیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے پاک بندوں کا انکر ان کا گستاخ اور اس طرح کی جو حرکات اس میں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے یہ شخص اس وقت ملک پاکستان میں انتہائی تنقید کا سامنا کر رہا ہے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اس حوالے سے کہ گزشتہ چند دنوں سے اور اس نے جو اپنے یوٹیوب چینلز یا مختلف پلیٹ فارمز جو یہ استعمال کر رہا ہے ان پلیٹ فارمز میں سامین و ناظرین یہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ علیاء اکرام کے حوالے سے مختلف کتابیں اٹھاتا ہے مختلف چیزیں کٹ پیسٹ کرتا ہے جو تنقیدی چیزیں ہوتا ہے وہ لیتا ہے اور یہ علیاء اکرام اور بابوں کے خلاف اور درگاؤں اور مزاروں خانقاؤں کے خلاف بولتا ہے اور یہ کہتا ہے جی کہ ان کے پیسے بند کر دو وہاں پہ آنا جانا بند کر دو وہاں پہ کتے بھونکیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ نسرباز ہیں مطلب ترہ ترہ کے الزام اور لیاء اکرام پہ لگاتا ہے خیر اس حوالے سے گزشتہ کئی دنوں سے اس کو موکی کھانے پڑی مختلف علماء اکرام سے اس کا ٹاکرہ ہوتا رہا اس کو علماء اکرام جن میں اشرف آصف جلالی مفتی تارک مسود جو مکتبہ جو بند سے تلق رکھتے ہیں اسی طرح مفتی منیب الرحمان یعنی بریلوی حضرات جو بندی اہل حدیث یا جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کسی نہ کسی سے کسی حوالے سے اس کا ٹاکرہ ضرور رہتا ہے حالی میں اس نے جب علیاء اکرام جو ولی اللہ تھے جن کی وجہ سے بری سگیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا ان پہ یعنی علیاء اکرام پہ اس نے تنقید کے پہاڑ دیئے تو پھر یہ ہوا کہ مفتی پاکستان مفتی حنیف کریشی صاحب نے اور دیگر علماء اکرام نے اس کو چیلنج دیا اور ایک تاریخ دی کہ چھبیس نومبر کا دن تیہ کیا کہ ہم چھبیس نومبر کو آپ کے پاس یہ آ جاتے ہیں یا آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم اس پہ ایک مناظرہ کرتے ہیں کہ علیاء اکرام کا یا علیاء اللہ کا جو اللہ کے ولی ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کی کیا شان ہے اور جو باتیں تم بکواز کر رہے ہو وہ کس طرح سے غلط ہیں لیکن اس وقت تک انجنئر محمد علی مرزا نے ان کی وہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان علماء اکرام کا سامنا کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے یعنی راہ فرار اختیار کر چکا ہے اور کرنا چاہتا ہے ٹال مٹور کر رہا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی گلی میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے تو بھونگیاں مار رہا ہے لیکن کسی کا سامنا کرنے کے لیے ہرگی تیار نہیں ہے حالی میں میں ابھی ایک ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ یہ جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نا صرف علیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی بلکہ کعبے تک کی گستاخی کر دی ابھی ایک مولانا صاحب کا میں بیان سن رہا تھا اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ محمد علی مزہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ کعبے کا غلاف چینج کرتے ہیں تو وہ جوتیاں جو ہے وہ پہن کے اوپر چرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کعبے کے کو جو ہے نا وہ اپنی نوز بللہ نوز بللہ جوتیوں سے روند دیں تاکہ شرک کا جو ہے وہ احتمال نہ ہو سکے لیکن جو بھی لوگ کعبے کا غلاف چینج کرتے ہوئے اس کے اوپر چرتے ہیں تو وہ جوتیوں کے بغیر ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا گستاخ کعبے کا گستاخ صحابہ کا گستاخ اور پھر کا پرستی کو ہوا دینے والا فتنہ پیدا کرنے والا یہ شخص اب پاکستان تحریک انصاف جو ملک پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے اس پہ اور اس کی جماعت کے جو لیڈر ہیں عمران خان ان پہ تنقید کرنا شروع ہو گیا اس کا یہ گناہ ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت عمران خان کو ایک بڑے وہ بھی اسی سنس میں بات کر رہا ہے کہ عمران خان کو جو ایک مطلب اپنا سپیرچل لیڈر یا ولی یا اپنا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ مانتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے عمران خان کے اندر بڑی گلتیاں ہیں اس کی پرسنل لائف پہ اٹیک کیا اس کے حوالے سے توشہ خانہ کا ذکر کیا فراغوگی کا ذکر کیا اور دیگر جو کردار ہیں وہ ان کے ساتھ جوڑے اور ایک بہت بڑا طفان برپا کر دیا کہ جی نو جی عمران خان بھی وہ بھی غلط ہے اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پہ بہت تنقید کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آج ہر جگہ پہ ہوتنوں پہ بیٹھ کے چوکوں اور چورہوں میں جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی یا اس پی آر کی یا آرمی کی یا دیگر جو جماتے ہیں ان کی کچھ نہیں چلے گی جو بھی ہوگا وہ عمران خان ہی کرے گا لیکن اب اچانک اس کا عقیدہ اس کا طریقہ اور اس کا جو وہ سافٹ ویر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا اور اس نے عمران خان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں خیر ہمارا سیاست سے یا اس طرح کی چیزوں سے لینا دینا تو نہیں ہے لیکن اس مخبوط الحواس شخص کے خلاف پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان کی عوام کیونکہ پاکستان کی عوام یہ سمجھ دیا کہ یہ اس وقت پاکستان میں ایک فتنہ ہے تو اس نے اس شخص کو آڑے ہاتھوں لیا اس وقت مزہ جیلمی کے خلاف جو لوگ بات کر رہے ہیں جو اس نے بکواس کیا اس کے خلاف جو بات کر رہے ہیں وہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور لوگ اس کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کو مل کے کوشش کرنے چاہئے ایک تو علمیہ یہ ہے کہ نہ جانے اتنی ایک کوئی مخلوق اس نے اپنے ساتھ ملا لیا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے کوئی بہت زیادہ توفان بھی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے پھر بھی قدرے اس کے چیزوں کو جو اب وہ لوگ سنتے ہیں اب ضروری نہیں کہ جو لوگ اس کی گفتگو سنتے ہیں یا اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اس کو لائک دیتے ہیں وہ سارے اس کے فالورز ہیں وہ اس کی پیروی کرنے والے ہیں بلکہ کئی لوگ اس کا بقواس اس لیے سنتے ہیں کہ آج اس نے کیا بقواس کیا تو سب سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے اس ملک پاکستان میں رہنے والے تمام مقاتب فکر سے کہ اس بدبخت کی باتوں کے دیان دینے کی قطن کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فتنہ پر پا کر رہا ہے یہ ایمان کو متزلزل کر رہا ہے یہ اقائد میں رخنا ڈال رہا ہے اور یہ ترہ ترہ کی باتیں کرتا ہے ہمارا ملک کسی بھی صورت میں جو ہے وہ سامنا کرنے کے اس وقت متحمل نہیں ہے کہ اس طرح کے جو لونڈے ہیں لفنگے ہیں جن کا کوئی نہ دین ہے نہ مذہب ہے جو ایک وقت میں شیعہ ہوتے ہیں پھر بریلوی ہوتے ہیں کبھی دیوبندی ہوتے ہیں کبھی اہل حدیث ہوتے ہیں کبھی بتانی کیا ہوتے ہیں اور اب تو لوگ اس کو جو ہے وہ قادیانی تک کا لقب جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں ہر اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان کے عوام کو اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سامین کو بلخصوص یہ سوچ آجائے یہ فکر آجائے کہ اس طرح کے بدبختوں کو آپ نہ لائک دیں نہ کمیٹ دیں نہ شیئر کریں اور نہ ان کو اوپر اٹھائیں کہ یہ کیا کر رہا ہے جب پاکستانی عوام اور پاکستان کی بلخصوص جو یوت ہے وہ یوت اس کی ویڈیوز دیکھنا بند کر دیں گی تو اس کا کاروار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بند ہو جائے گا اب یہ ایک گلی میں بند ہے ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ اپنے فیس بک پیجز پہ یا یوٹیوب چینلز پہ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے تو وہ ایک دم سے ایک طبقہ جو ہے وہ اس کو پرموٹ کرنا شروع کر دیتا ہے نہ جانے اس میں اور کون سی کوتے ہیں کہاں کہاں سے ان کی ویڈیوز اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دن بے دن جو ہے وہ اپنا بقواس مزید بڑھا رہا ہے اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بلخصوص میں آخر میں پھر نوجوان نسل سے یہ اگزارش کروں گا کہ آپ اس کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ آ جائیں تو انشاءاللہ اس کا پورٹس مارٹم کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جلدی نئی تحقیق کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ